یونی میں کھجلی اور انفیکشن کیا آپ کو بھی یونی میں کھجلی اور ایریٹیشن ہوتی ہے تو ٹرائی کرئیے گھریلو اپائے پرسات کے موسم میں نمی کے قارن تو اچھا میں کھجلی یا سنکرمن ہونا عام ہے مگر یونی میں کھجلی کی سمجھے آپ کی راتوں کے نیند اڑا سکتی ہے اور یہ کافی ایمبیرسنگ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کو یونی میں کھجلی کی سمجھے ہے تو آپ کو اسے نظرانداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ صرف ٹھیک کرنے کے لئے شروعات میں کچھ اپائیوں کو اپنانا چاہیے کبھی کبھی معمولی کھجلی بھی سنکرمن کو جنم دے سکتی ہے اس لئے ہم بتا رہے ہیں کچھ گھریلو اپائے جو آپ کو کھجلی دور کرنے میں مدد کریں گے یدی کھجلی پھر بھی دور نہیں ہوتی تو آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے پہلا ہے ناریل تیل ناریل کا تیل صرف کھانا بنانے کے لئے نہیں بلکہ توجہ کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے دوہزار سولہ کے ایک ادھیان میں پتا چلا ہے کہ ناریل کا تیل یشٹ انسانکرمن پیدا کرنے والے بیکٹریرہ کو مار سکتا ہے اس لئے اپنی انگلیوں پر ناریل کا تیل کی کچھ بوندے لیں اور اپنی توجہ پر اچھی طریقے سے مساج کریں دوسرا ہے دوستو بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈے سے نانے سے یش انفیکشن کا علاج اور خجلی کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے دوہزار تیرہ کے ایک ادھیان کے انصار بیکنگ سوڈا میں انٹی فنگل گنپ ہوتے ہیں جو جلن پیدا کرنے والے بیکٹریرہ کو مار سکتے ہیں اپنے نانے کے پانے میں ایک چوتھائی کپ بیکنگ سوڈا ڈالیں اور اس سے نھائیں یا کچھ دیر خود کو اس میں سوک کریں تیسرا ہے دوستو سیپ کا سرکا بیکنگ سوڈا کی طرح اپل وینگر سے سنان کرنے سے بھی سنکرمنٹ یا خجلی کو شانت کرنے میں مدد مل سکتی ہے اپل وینگر میں انٹی فنگل اور جیوانو رودی گھن ہوتے ہیں جو بیکٹریرہ کے وکاس کو روکتا ہے آدھا کپ سیپ کا سرکا کو پانی کے اندر ڈالیں اور اس سے سنان کریں چوتھا ہے ٹی ٹری آئل کچھ اسینشیل آئلز ویزائنل انفیکشن کے علاج میں پرباوی ہوتے ہیں انہی میں سے ایک ہے ٹی ٹری آئل جس کا اپیوگ آپ یونی میں خجلی کے لئے کر سکتے ہیں اس میں انٹی فنگل گون کئی پرکار کے یسٹ اور فنگل کو مار سکتے ہیں اپنے ہاتھ میں ٹی ٹری آئل کی تو تین بھوندے لیں اور اس سے یونی میں بھاری توجہ پر لگائیں یقیناً آپ کو رہات ملے گی ٹی ٹری آئل ویجائنل ایچنگ سے چھٹکارہ دلا سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی کچھ غلط عادتیں بھی یونی میں خجلی کا کارنٹ بن سکتی ہیں جیسے پیو بس کو صاف کرتے سمیں ایک ہی ریزر کا استعمال بار بار نہ کریں یا آپ صرف انہیں ٹریم کر سکتی ہیں اپنے انڈر ویر کو بدلیں اور پسینہ نہ آنے دیں اپنی یونی کو صاف اور سوکھا رکھیں پیرٹس کے دوران بھی بار بار پیڈ یا ٹرمپول بدلیں تو گرلز ویجائنل ایچنگ کے لئے ان اپائیوں کو ٹرائی کریں اور پرائیوٹ ایریہ کو خجلانے کی آدت کو کریں بائی بائی تو میرے دوارہ دھی گئی جانکاری آپ کو اچھے لگے ہوگی اچھے لگے ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور ہاں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سسکرائب پرنا نہ بھولیں اس چینل پر آپ کو ہیلسے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہتی ہیں نمشکار دوستو پھر ملوں آپ سے کسی ایک نئے ویڈیو پہ کسی ایک نئے ٹاپک پہ نمشکار موسیقی